سٹوئرنٹس آج ہم سمجھیں گے کہ پروٹنشن انرجی کیا ہوتی ہے یعنی انرجی اگر ہم خالی دیکھیں تو انرجی بسیکلی کسی باڈی میں ورڈ ڈن کرنے کی صلاحیت کا نام ہے جبکہ پروٹنشن انرجی یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی باڈی میں ورڈ ڈن کرنے کی صلاحیت اس کی پوزیشن کی وجہ سے تو پھر اس قسم کی جو انرجی اس باڈی کے اندر ہوگی اسے ہم پروٹنشن انرجی کہہ سکتے ہیں یعنی اب ہم اگر اس کو اور ایکسپلین کر کے دیکھیں تو ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے کہ باڈی میں جو پروٹنشن انرجی آتی ہے وہ ایک تو اس کی پوزیشن کی وجہ سے آتی ہے ٹھیک ہے جیسے میں نے پہلے ہی بات کی پھر ایک جو ہے اس کی ہائٹ کی وجہ سے آتی ہے یعنی پوزیشن میں اس کیس میں کہہ رہا ہوں جیسے ایک ہمیں پاس سپرنگ ہے اب سپرنگ میں اس کو اس کی نارمل حالت سے آپ تھوڑا سا کمپریس یا اس کو سٹرچ کر لیں ٹھیک ہے تو وہ اس کے اندر ایک انرجی سٹور ہو جاتی جسے کہ وہ خود موف کرنا شروع کرتا ہے یعنی وہ اسی انرجی کے وجہ سے موف کر رہا ہوتا ہے اس سے ہم کہتے ہیں کہ یہ پوٹنشن انرجی ہے الاسٹک پوٹنشن انرجی ہے اس باڈی میں جسے ہم پوٹنشن انرجی بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے پھر دوسری بات ہے کہ ہائٹ کی وجہ سے اب ہائٹ جو ہے جیسے کہ گریوٹی ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے اب گریوٹیشنل فورس ہر ابجیکٹ کے اوپر پڑھ رہی ہے اور جتنا ہم ہائٹ پہ جائیں گے پوٹنشن انرجی جو ہے وہ ابجیکٹ میں اس طرح سے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں زیادہ ہے کہ اگر ایک ایسی ہم فیلڈ میں ہیں اس ریجن پہ جانا کہ اس سپیسیفک ہائٹ پر جی کی ویلیو جو فیلڈ کی سٹریندھ ہے اس کی ویلیو ایک جیسی ہوگا ٹھیک ہے تو اب ایک ابجیکٹ اگر کم ہائٹ پر ہے یا ایک زیادہ ہائٹ پر اور ایک کم ہائٹ پر ہے تو جس میں جو زیادہ ہائٹ پر ہوگا اس میں زیادہ پوٹنشن انرجی ہوگی اور جو کم ہائٹ پر ہوگا اس میں کم پوٹنشن انرجی ہوگی یعنی یہ زیادہ تیزی سے زمین کی طرف آئے گا اور یہ اس کی نسبت تھوڑی سی اس کی سپیڈ کم ہوگی مطلب کہ یہ ابجیکٹ جلدی زمین پہ پہنچے گا اور یہ دیر سے پہنچے گا تو اب اگر آپ یہ دیکھیں تو ہمارے پاس جو اس میں اگر ہم اس طرح سے دیکھیں تو یہ جو انرجی موجود تھی اس کے اندر اس object کے اندر وہ تھی اس کی height کی وجہ سے اس لئے ہم کہیں گے کہ یہ gravitational potential energy ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر لکھ دیتا ہوں جی میں gravitational gravitational potential energy جسے پی ڈاٹ ای بھی میں کہہ سکتا ہوں اور جبکہ یہ جو ہمارے پاس third type بن سکتی ہے یہ ہے configuration یا straight مطلب کہ ایک body میں اس کی straight کی وجہ سے ایک potential energy موجود ہے مطلب کہ ایک object ہے ice ہے اب ice اور اگر میں liquid form میں بات کروں چونکہ solid form water کی ice ہوگی liquid form میں water ہے اور اگر وہ فرض کریں gaseous form ہے تو ان تینوں states میں اس میں جو potential energy ہوگی وہ different ہوگی یعنی straight change کرنے کی وجہ سے اس کے اندر ایک energy store ہو جائے گی جو کہ وہ اس کی straight کی وجہ سے تھی ٹھیک ہے تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ بھی اس کے اندر ایک potential energy ہے اب یہ بات ہمیں جب سمجھ میں آتی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو potential energy ہے وہ basically کسی body میں word done کرنے کی صلاحیت کا نام تھا ٹھیک ہے مطلب کہ potential energy ایک word done ہے ٹھیک ہے جس کو کہ ہم joules میں میئر کرتے ہیں اب جسا ہمیں پاس word done ایک scalar quantity ہے اسی طرح یہ potential energy بھی ایک scalar quantity ہے لیکن اب ہم اسے کیسے mathematically جو ہے اس کی value کو اس کی magnitude کو with units جو ہے وہ ہم find out کر سکتے ہیں ہم یہاں پہ ایک case بناتے ہیں جی ایسا کرتے ہیں کہ اب میں simple height کی حوالے سے بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے نہیں ایک body میں potential energy ہے اس کی height کی وجہ سے فرض کریں کہ میں ایک object لیتا ہوں جسے میں کچھ height پر رکھ دیتا ہوں اس طرح سے ٹھیک ہے اب یہ زمین سے edge height پر ہے اور اس کے اندر ایک energy store ہے یعنی وہ energy کیوں store ہے اس کے اندر وہ energy اس کی position کی وجہ سے store ہے اب وہ مطلب اگر یہ ایک building تھی اس building کی اتنی جو منزلیں ہیں وہ میں نے جو تیہ کی ہیں اگر میں اس کو اٹھا کر اس height تک لے کے آئے ہیں تو میں نے اس کے اوپر ایک word done کیا اور وہ work done جو ہے اس کے لیے ایک energy کے طور پر save ہوتا گیا اس کے اندر اور میں نے جو اس پہ work کیا ہے وہ میں نے kinetic energy کے through کیا مطلب کہ میں نے motion میں move کرتا ہوا آئے ہوں اور اوپر ایک height cover کرتا ہوا آئے ہوں یہاں تک میں اس سے لے کے آئے ہوں تو میری جو kinetic energy تھی وہ اس میں potential energy کے طور پر save ہوتی گئی ہے مطلب کہ اگر میں اور height پر چلا جاتا تو اس کے اندر اور زیادہ potential energy save ہو جاتی ٹھیک ہے جیسے water میں اگر ہم دیکھیں تو اس کو ایک height سے جب چھوڑا جاتا ہے تو وہ خود با خود move کرتا ہوا ندی نالوں میں move کر رہا ہوتا ہے یا higher potential سے lower potential کی طرح move کر رہا ہوتا ہے اس لیے کہ height پر اس کے اندر ایک energy موجود ہے جو کہ کم height والی energy والے جو particles ہیں ان سے زیادہ ہے تو وہ اوپر سے نیچے ایک طرح water کا flow ہوتا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے تو اب یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اس body میں energy خود با خود نہیں ہے بلکہ اس میں transfer کی گئی ہے اب وہ کس source سے کی گئی ہے وہ انسان اپنے یعنی by ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم خود اس میں show کر رہے ہیں یا ایک naturally ہم کہہ سکتے ہیں جیسے ایک tree ہے اور tree کے ساتھ ہی اس کے جو پھل لگتے ہیں جیسے اگر میں apple کی بات کروں تو وہ apple جو tree کے ساتھ جو attach ہوتا ہے اس کے اندر وہ ایک potential energy موجود ہوتی ہے جو کہ وہ اس نے اس tree سے حاصل کی بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہ جو باتیں یہ ہمیں اس طرح سے ہم ان کو اگر calculate کرنا چاہیں کہ ان کی کتنی magnitude ہے اس میں potential energy تو ہم کیسے ہم measure کر سکتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر اس object نے ایک work done کرنا ہے اس نے اس a position سے b position تک آنا ہے اور اس میں جو یہ distance cover کرے گا اس کی force پر اب اس پہ جو force لگ رہی ہے وہ یعنی اس کا way downward ہے کر رہے ہیں جو کہ وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ force ہے جو کہ زمین اس پہ لگا رہی ہے اور یہ بھی زمین کے اوپر ایک force لگا رہا ہے ٹھیک ہے اور وہ force ہم دیکھ سکتے ہیں reaction کے طور پر یعنی earth نے جو اس کو اوپر کی طرف support کیا ہے وہ اتنی ہی force ہوتی ہے جتنی کی magnitude اس کے weight کی ہے اب weight کی direction میں body نے جو ہے distance cover کرنا اور weight جو ہے وہ force ہے اس میں work done force اور جو distance ہے ہمارا وہ h ہے تو work done آگیا ہمارے پاس اب w جو weight ہوتا ہے کسی بھی object کا وہ اگر ہم نے اس کے mass سے کیونکہ mass کی measurement سے weight کی measurement کی جاتی ہے اور پھر gravitation acceleration کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ آخر اس specific height پر آپ کی g کی value کتنی ہے آپ بہت زیادہ height پر تو نہیں ہیں جتنی ہم زیادہ earth سے height پر ہوں گے اتنی gravitation acceleration کم ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں پر g کی value ہم فرض کر لیتے ہیں ہمیں پتہ ہے وہ constant ہے جس کی value 10 meter per second square ہے ٹھیک ہے یعنی ہم زمین سے کچھ زیادہ height پر نہیں ہیں معمولی سی height پر ہیں اور پھر اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو اس میں اس کا mass ہے وہ فرض کر لیں اگر 5 kg ہے تو اس کا جو weight ہوگا وہ کتنا ہو جائے گا 5 into 10 50 newton ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر w کو میں mg کی shape میں لکھ سکتا ہے newton second law کے مطابق اس طرح force equal to ma mass time acceleration یہ bmg آ جائے گا جبکہ h اس کی height ہے تو یہ ہمیں پاس وہ formula آ جائے گا جس میں کہ ہم کسی بھی object کی کسی specific height پر یعنی وہ 10 meter بلندی پر ہے 20 meter 1000 meter بلندی پر ہے اگر ہمیں height بتاؤ پھر اس position پر g کی value کو ہم دیکھ لیں گے کہ gravitational field کی strength کیا یا gravitation extraction نکال کر g کی value substitute کر لیں گے اور اس کا mass سے اس کو multiply کر دیں گے تو ہمیں اس object کی potential energy جو ہے وہ معلوم ہو جائے گی